بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید اگر آپ کو کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ بنوانا کیوں ضروری ہے کتنے دن میں بنوانا ضروری ہے اور اگر آپ ڈیس سرٹیفکیٹ نہیں بنواتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور ڈیس سرٹیفکیٹ بنوانے کی صورت میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے نظر انداز مت کیجئے گا کیونکہ موت فوت جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ ہے اور موت فوت کے بعد جو ہے ہر خاندان کو پھر کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تو بھئی سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ رشتہ دار کے موت کی صورت میں ساٹھ دن کے اندر اندر یعنی within 60 days اس کی وفات کا certificate death certificate بنوانا چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے لیتالال سے کام نہیں لینا چاہیے اچھا اب آپ پوچھیں گے جناب میں تو یہ تو سار دن تو چلو قانونی ایک پیریڈ ہو گیا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے ہفتے میں ہی اس کام کو complete کر لینا چاہیے اب وفات کے certificate کی یا death certificate کی importance کیا ہے امیت کیا ہے تو سب سے پہلے جو شخص مرنے والا ہے اس کی ویراست کی تقسیم کے لیے آپ کو death certificate چاہیے ہوتا ہے اگر بیوہ کے نام پہ پینشن کی منتقلی کرنی ہے بچوں کے نام کی منتقلی کرنی ہے تو پینشن کی منتقلی کے لیے چاہے وہ بیوہ کے نام ہو بچوں کے نام ہو طلاق جاہفتہ بیٹی کے نام ہو یا اپنا غیر شادی شدہ بیٹی کے نام ہو جو بھی صورتحال ہو تو پینشن کی منتقلی کے لیے جو ہے یہ death certificate بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ پچاس لاکھ کروڑ جو بھی رقم پڑی ہوئی ہے تو certificate یا نشینی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھر death certificate تو دینا پڑے گا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شناختی کارڈ کو فولی طور پر آپ منسوب کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا کہیں پر کسی قسم کا غلط استعمال نہ ہو سکے اچھا پھر آپ کی جہداد ہے آپ جہداد کا انتقال کروانا چاہتے ہیں رجسری پاس کروانا چاہتے ہیں تو جو جو قانونی requirement جہاں جہاں پر آتی جائیں گی تو death certificate وہاں پر جو ہے وہ کارامت ہوتا جائے گا کوئی ذرعی جہداد پڑی ہوئی ہے کوئی ذرعی اراضی ہے کوئی شہر کی اراضی ہے کوئی plots ہیں properties ہیں جو بھی چیز ہے جس کا آپ نے انتقال کروانا ہے اور آپ چاہتے ہیں رجسری کروانی ہے تو وہ death certificate کے بغیر آپ کا نظام نہیں چل سکتا اچھا پھر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں insurance میں state bank میں پڑے ہوئے ہیں آئی دوسری ای 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 ویو میں پڑے ہوئے ہیں یا کئی پر بھی insurance کے insurance کے پیسے آپ کے پڑے ہوئے ہیں جی پی فنڈ کی صورت میں ہیں جس صورت میں بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں ان کی وصولی کے لیے بھی آپ کو death certificate کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے جو رشتہ دار عزیز فوت ہو تو آپ نے اس کی موت کے فوراں بعد اس کی death certificate بنوا لینی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بنے گا کہاں سے بنوانے کے لیے جو ہے وہ تین جو important دفاتر ہیں سب سے پہلے تو union council کا دفتر آپ وفات کا certificate بنوانے کے لیے اپنی union council کے سیکریٹس آپ کے پاس جائیں گے اگر شہر میں رہتے ہیں تو municipal committee TMA کے office میں جائیں گے اور وہاں پر جو بھی متعلقہ کلرک ہوگا اس کو ملیں گے اور وہ فارم آپ کو دے گا وہ فارم لیں گے اسے پور کریں گے اور وہ آپ کا death certificate جو ہے وہ بنا دے گا اس کے بعد فارم اگر ہسپتال میں death ہوئی ہے تو وہ وفات کے جو certificate ہے قبرستان کی پرچی جو ہے اور مرہوم کا شاختی کار یا passport یہ ساتھ لگا لیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں آج کا تو computerize ہو گئی ہے اور ہسپتال بھی death certificate بقیدہ طور پر جاری کر رہے ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر death hospital میں ہوئی ہو تو اس صورت میں hospital death certificate جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے اور تیسی صورت میں certificate کے اجراع کے لیے national bank میں سو روپے جمع کرویں رسید لیں تمام دستاویزات اکٹھی کریں union council میں جمع کروا دیں وہ آپ کو دو دن کے اندر اندر death certificate بنا کر دے دیں گے تو اس میں جو بنیادی سوال تھا کتنے دن میں بنوانا ہے کس مقصد کے لیے بنوانا ہے کون کون جاری کر سکتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارا مدوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ